اسلام علیکم نوول کرییشن کی پلیٹ فارم پر میری کہانی کے لسنرز اور ڈیٹرز آپ سب کیسے ہیں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پور امید ہوں کہ آپ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھیاں سنگر دنیا کے جس کونے میں جہاں کہیں بھی آباد ہوں گے آپ لوگ خوش ہوں گے شاد ہوں گے آباد ہوں گے آپ لوگ نہ صرف اپنا بلکہ اپنی فیملیز کا بھرپور خیال رکھ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں تو آج ہم سب نوول کرییشن کی پلیٹ فارم پر سننے کے لیے جا رہے ہیں دل ایک شہر جنو تو آئیے سنتے ہیں افسوس ہم بہت تیزی سے بے حص ہوتے جا رہے ہیں ہم صرف ان پرادی طور پر سوچنے میں اپنے اپنے مسائل اور غموں میں علج گئے ہیں اس لیے اجتماعی برائیاں نظر نہیں آتی یا ان سے چشم و پوشی اخیار کر رہے ہیں اب احتجاج کا سلیکہ بھول گئے ہیں اور یہی علمیہ ہے خیر ہاں تو تم اپنے اخبار کے لیے سٹوری چاہ رہے ہو سنسنی خیز وہ دوبارہ کرسی کی پشتے سے لگ کر بیٹھ گئے دیکھو سکندر میں ابھی کچھ کہوں گا تو یہ پیش از مرگ واہ بھیلا ہوگا کیا مطلب کیا مردان علی نے آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا سکندر نے چونکتے ہوئے قدرے تخیر سے پوچھا پروفیسر زوبیری نے نفی میں سر کلا دیا ہاں میری طرف ان کی پیش قدمی نہیں ہوئی ہے مگر مجھے یقین ہے کہ انہیں میری طرف آنا ہی ہوگا اور مو کی کھانا ہوگی اس نے ان کی بات اچھ کر ٹپڑا لگایا تو وہ ہلکے سے مسکر آ دیئے ہم انشاءاللہ ظاہر ہے اس کے نالائک بیٹے کے سوشیالوجی کے پرچے میرے پاس ہیں وہ میں تمہیں ضرور دکھاؤں گا جس میں اس نے صرف دھمکیاں لکھی ہیں اور بات یہاں تک ہوتی تو چلو در گزر کر دیا جاتا اس نے اپنے خاندانی حسب نصب کے زام میں امتحانی مرکز میں ٹی ٹی نکال کر اپنی میز پر رکھ لی اب تم بتاؤ کہ میں اسے کیسے اس پرچے میں ہنڈرڈ پرسنٹ مارکس دے دوں حالانکہ اس نے تین نمبر حانصل کرنے کا بھی کام نہیں کیا ہے میرا خیال تھا وہ اتمنان سے نکل کرے گا اس نے تو یہ زحمت بھی گوارہ نہیں کی اب اتنا اندھیر بھی نہیں مچا اس نے فوٹو کاپی کے پرچے اپنی کاپی میں پین کر دیئے کیا نام ہے اس لڑکے کا اکبر شاہ سخت اور باش قسم کا لڑکا ہے صرف تعلیمی حساب سے وہ نالائک ہی نہیں ہے یونیورسٹی میں غیر شائستہ حرکتیں کرنا لڑکیوں کو تنگ کرنا اپنے چیلوں کو جمع کر کے تمام غیر اخلاقی حرکتیں کرتے رہنا اس کی ہوبیز ہیں کئی لڑکیوں نے براہ راست مجھ سے شکایات کی ہیں میرا تو دل چاہتا ہے اسے تین سال کے لیے بلیک لسٹ کرا دوے دوں مگر وہ جیسے بیبسی کے شدید ترین احساس کے ساتھ لب بھیج کر رہ گئے اس کا باب نہ اہل ہونے کے باوجود ملکی اسمبلی میں موجود ہے بس سکندر میں یہیں پر بے بس ہوں وہ پیپر ویٹ کو انگلیوں سے گھومانے لگے اسی دم چپڑا سی ان کی اجازت سے کمرے میں داخل ہوا وائس چانسلر کے احکام لے کر کہ وہ پروفیسر زبیری کو اپنے آفیس میں طلب کر رہے ہیں ان کا کوئی ملاقاتی آیا ہوا ہے میرا ملاقاتی ان کی آفیس میں انہوں نے چپڑا سی کو چلتا کیا پھر لحظہ بھر کے لیے سوچ میں پڑ گئے پروفیسر زبیری اپنے آنے والے ملاقاتی کے بارے میں کچھ سوچتے رہے پھر جیسے ہنکارہ بھر کر کرسی دھکیل کر اٹھتے ہوئے سکندر رزا کو دیکھا سوری ینگ مین حالانکہ میرے پاس ابھی تمہیں دینے کو وقت تھا مگر کیا کیا جا سکتا ہے ہاں اگر تم چاہو تو انتظار کر سکتے ہو ان کا انداز معذرت خانہ تھا مجبوری ہے سر سکندر نکندے اچھکا دیئے اور احتراما خود بھی کرسی سے کھڑا ہو گیا اوکے پروفیسر زبیری نے ٹیبل سے اپنا چشمہ اٹھا کر آنکھوں پر جمعیا اور کمرے سے نکل گئے تانیہ نے اس کے موں میں پورا غلاب جامن ٹھوستے ہوئے اسے یہ خوشخبری سنائی کہ نادیا آپی کا رشتہ تیہ کر دیا گیا ہے انہی لوگوں میں جو مہینہ بھر سے ان کی تحلیز پکڑے بیٹھے تھے بڑی بتمیز ہو یہ خبر ایسی سناتے ہیں وہ آتا غلاب جامن دانتوں سے کاٹ کر بکیا آدھا ہاتھ میں پکڑ کر اسے گھوننے لگی ایسے سے کیا مطلب ہے پورے غلاب جامن کے ساتھ سنا رہی ہوں اب کیا فتح حضوائی کو ساتھ پکڑ کر لاتی اس کی بات پر شرینہ کھل کھلا کر ہنس پڑی گدی میرا مطلب تھا گھر آ کر سناتی نا سچ بڑی خوشی ہو رہی ہے نادیا آپی کو میری طرف سے بہت بہت مبارک بات دینا وہ دونوں اب رہ داری میں دھیرے دھیرے چل رہی تھی جی نہیں مبارک بات دینے تمہیں خود بنفس نفیس آنا پڑے گا اسی ہفتے منگنی کی چھوٹی موٹی دسم بھی ہوگی آوگی نا تانیا کی چہرے پر مسرط ستاروں کی طرح چمک رہی تھی وہ رمال سے ہاتھ پہنچتے ہوئے اسے گھوننے لگی کیا مطلب ہے آؤں گی نا میرے بغیر آپی بھلا مگنی کریں گی اس کے بعد پر تانیا ہس پڑی اسی دم دونوں کی نظرے سامنے سے آتے سکندر رضا پر پڑی ای تانی خیریت تو ہے یہ محترم یہاں کیوں پائے گئے ہیں کہیں ڈیٹ ویٹ پر تو اس نے سکندر کے قریب آنے سے پہلے تانیا کو ٹوکا مار کر مشکوک انداز میں پوچھا تو تانیا نے اس کے بازو پر چھٹکی کاٹ لی بتمیس تمہیں میرے بھائی ایسے نظر آتے ہیں سکندر بھی ان دونوں کو دیکھ چکا تھا ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ پسائے خرامہ خرامہ چلتا ہوا ان تک آ پہنچا خیریت تو ہے آپ اور یہاں کس کی شامت آئی ہے کون آپ کے اخبار کی زینت بننے والا ہے وہ اپنی عادت کے مطابق شرارت سے باز نہ رہ سکی تم دونوں کس خوشی میں ٹہل رہی ہو یہاں کوئی پیریڈ نہیں ہے کیا وہ بجائے اپنی یہاں موجودگی کا جواز بتانے کے ان سے باز پرس گننے لگا اور اسے ڈپٹنے کے اسے انداز میں دیکھنے لگا ہلکے پیازی رنگ کے شلوار سوچ اور ہم رنگ کلف کے دوبٹے میں وہ اس نوش گفتہ پھول کی طرح مہکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی جشب رفتہ کی تمام خوبصورتیاں سمیتھنے کے بعد اور اس میں نہا چکا ہو اس کی شرارتی آنکھوں میں ستاروں کیسی جگ مگاہتے تھی سکندر رضا نے اس کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے ایک دم چونکر جیسے اپنے ہی کسی چور جذبے کی شدت سے گھبرا کر نگاہیں ہٹا لی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم کتابی کیڑے نہیں ہیں سو فری پیڈیوڈ میں ذرا موجہ اڑا لیتے ہیں ویسے آپ لوگوں نے بالکل اچھا نہیں کیا یہ تانی کی بچی نے بھی موجود نہ دیا آپی کی منگنی کی خبر یہاں دی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اسے لے کر ہمارے گھر آتے ماں مٹھائی کے پورے ڈبے کے ساتھ اوہ وہ بے ساگتا مسکر آ دیا اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں یہ تو تمہاری اس دوست کو ہی اتنی جلدی تھی یہ خبر سنانے کی ورنہ میرا ارادہ تو شام کو گھر آ کر پورے ڈھول کے ساتھ یہ خبر سنانے کا تھا اس نے وضاحتی بیان دیا تھا تو وہ تانیہ کو پلٹ کر بھوننے لگی تم سے تو اچھے تو یہ ہیں وہ تو ہے ہی اس سے کس کو انکار ہے آہر ہیں کس کے بھائی تانیہ نے گردن اکڑائی بات یہ ہے ڈیر کہ ہمارا ارادہ تھا گھر جا کر ہی یہ خوشخبری سنائی جائے مگر تم خود سوچو ابھی میں کچھ نہ بتاتی تو شام کو تم میری یہ نازک گردن پکڑتی اور کہتی کہ صبح جامعہ آئی تو بھاپ تک نہ نکالی مو سے یعنی آگے کھواں پیچھے کھائی کہہ کر بھی پشتائی نہ کہہ کر بھی پشتانا پڑتا بس بس میرے سامنے یہ محاورے نہ بولا کرو وہ تانیا کے انداز پر بے ساختہ امت آنے والی ہنسی کو نہ روک سکی تھی بڑی بے فکر آزاد اور ترو تازہ ہنسی تھی سکندر رضا کو لگا جیسے اس کے دل کے تاروں پر کسی نے خولے سے ہاتھ مار دیا ہو اور ہر تار جن جنا اٹھا ہو اور اس میں خوبصورت موسیقی بجنے لگی ہو جیسے کوئی تازقی بخش محق اس کے پور پور کو چھو گئی ہو اس نے بھی اختیار آنا سی مگر محقتی نظریں اس پر ڈالی پھر جیسے اندر ہی اندر حفیب سا ہو کر ان دونوں کو وہی باتوں میں مصروف چھوڑ کر آگے بڑھ کر سیڑیاں اتر گیا وہ اکثر اپنے جذبوں کے آگے بے بس ہو کر رہ جاتا تھا مگر پھر یہ چھوٹی چھوٹی بے ایمانیاں اسے اندر ہی اندر شرم سار کرتی اسے سرزنش کرنے لگتی یوں بھی ہر نوجوان آدمی کی طرح اس پر بھی سٹوڈنٹ لائف میں عشق و محبت کے حادثے گزرے تھے مگر بے حد عام سی نویت کے جن کا اثر دیر پہ کبھی نہیں رہا لیکن اب اس کا خیال تھا یہ واردات کچھ مختلف اور سنجیدہ نویت کی تھی جو براہ راست اس کے قلب کو متاثر کرتی تھی آرے یہ سکندر بھائی کہاں چل دیئے اب یہاں آ گئے ہیں تو مجھے بھی ساتھ لیتے جائیں میں پوائنٹ کی خواری سے بچ جاؤں گی تانیہ کو اچانک خیال آیا اس نے پلٹ کر یہاں وہاں نظریں دوڑائی مگر سکندر غائب ہو چکا تھا رہنے دو میں تمہیں ڈروپ کر دوں گی اسی بہانے نادیا آپی سے بھی مل کر انہیں مبارک بات دے دوں گی اس نے کلائی پر بندی سنہری ڈائل والی نازک سی گھڑی میں نظر ڈال کر اپنا پروگرام واضح کیا تانیہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور سرخی لا دیا چلو اس بہانے تم میرے غریب خانے کو رونک بخشنے تو آوگی تانیہ نے کچھ اس طرح گہری سانس بھر کر کہا کہ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا جنرل اس کو دے مارا میں تو روز تمہیں ڈروپ کرنے کی آفر کرتی ہوں مگر تم ہی اپنے بھائی کی طرح اکڑ دکھاتی ہو جیسے ساری خودداری تو تم پر ختم ہوتی ہے آف کارس سسٹر تانیہ نے کندے اچھکائے پھر گھویا دھیان آنے پر بولی چلو پھر چلتے ہیں ہمارا اگلا پیریر بھی فری ہی ہے آج تو شکر ہے کالی بلی نے بھی راستہ نہیں کاتا کون کالی بلی اس نے چلتے ہوئے چونک کر اسے دیکھا تو تانیہ ہسنے لگی اکبر شاہ اور کون لگتا ہے آج یونیورسٹی آیا ہی نہیں ہے بلکہ اس کا ایک بھی چیلہ نظر نہیں آیا تمہیں اس زلیل کو یاد کرنا ضروری تھا کیا اکبر شاہ کے ذکر پر اس کے چہرے کے ذاویے بگڑ گئے ناغواری اور نفرت کی لہر جیسے اندر سے اٹھی اور چہرے پر پھیل گئی پتہ نہیں کیسے ماں باپ ہوتے ہیں جو بچے پیدا تو کر لیتے ہیں مگر ان کی تربیت کی طرف سے آنکھ بند کر کے انہیں کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ خود روجھاڑیوں کی طرح اکتے چلے جاتے ہیں اس نے تپ کر سوچا پھر خود ہی اس کے خیال کو جھٹک دیا وہ تانیا کے ساتھ اس کے گھر آئی تو نادیا آپی ہمیشہ کی طرح سو بکھیڑے لیے بیٹھی تھی آج بھی گھر کی دولائی ہو رہی تھی سہن میں شلٹر کے نیچے رکھے تحت پر نومی لیٹا آسمان کی بستوں میں جانے کیا تلاش کر رہا تھا تانیا نے اندر داخل ہوتے ہی کھونکارا تو وہ چونکا پھر شہرینہ کو دیکھ کر جھیمتا جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا ارے نہیں تم اپنا یہ شغل جاری رکھو ہم تو ویسے ہی اندر جا رہی ہیں شہرینہ اس کے جھیم کر اٹھنے پر خود بھی خفیب سی ہو گئی ارے رہنے دو اس کا تو کام ہی یہی ہے کبھی آسمان پر ریسرچ ہوتی ہے کبھی کبوتروں پر تانیا اس پہ نگاہ ڈال کر اندر کی طرف بڑھ گئی نومی بھی بلا کا ڈھیٹ تھا جیسے کچھ سنا ہی نہیں اور اتمنان سے اپنی سابقہ حالت میں چلا گیا تو یا شہرینہ کی اجازت ہی کافی تھی جبکہ وہ دونوں اندر داہل ہو گئی یا اللہ کبھی تو آپ مجھے اتمنان سے کہیں بیٹھ کی نظر آ جائیں ایمان سے اس دن آپ کا مو چھوم روں گی تانیا نے جلدی سے پانچے اوپر کر لیے تھے پورا فرش جھاک سے بڑا پڑا تھا اور ایک طرف نازو سی نادیا آپی جھاڑو ہاتھ میں پکڑے چھپاک چھپاک کر رہی تھی تانیا کی یہ دعائی تو خیر ان کے لیے نئی بات نہیں تھی کہ وہ اپنا جاری کام ترک کرتی ہاں البتہ شیرینا کو دیکھ کر خوشگوار حیرت کے ساتھ کام روک کر اس کی طرف بڑی اری شیری تم آئی ہو یہ آج چاند کہاں سے نکل پڑا انہوں نے بے حد محبت سے اسے خود سے لپٹا لیا ابھی چاند نکلنے کا ٹائم نہیں ہوا ابھی سورج نکلنے کا وقت ہے اور سورج مشرق سے ہی نکلتا ہے آج بھی وہیں سے نکلا ہے آپ بتائیے آپ کا وہ بڑی بڑی موچوں والا اکاؤنٹڈ چاند بابو کہاں سے تلو ہوا ہے وہ شرارت سے بولی اس کا اشارہ ان کے ہونے والے منگیتر کی طرف تھا انہوں نے یکدم کسی سکول گرل کی طرح جھیم کر اس کے بازو پر چتر سید کی بے شرم یہ چاند بابو بلا کیا ہوتا ہے مجھے کیا پتا بابو بغیرہ تو ہماری فلموں کی پیداوار ہے شیری بابو چاند بابو بغیرہ بغیرہ نادیا آپ بھی ہنستی ہوئی اسے کمرے میں لے آئی تم بیٹھو یہاں میں بھی فورش دھو لیتی ہوں پھر باتیں ہوں گی کس کی چاند بابو کی وہ برجستہ بولی تو انہوں نے جاتے جاتے دروازے کے قریب رکھی پانی سے بری بھالتی سے ذرا سا پانی چلوں میں بھر کر اس کی سمت اچھالا شیرینا نے سائٹ پر ہو کر خود کو بچانے کی کوشش کی مگر تھنڈے تھنڈے پانی کے چھینٹے اس کے چہرے کو بھی گو گئے تانیا دو گلاس شربت بنا کر لے آئی ایک گلاس اسے تھمایا اور دوسرا خود لے کر اتمنان سے بیٹھ کر چسکیاں بھرنے لگی امی نظر نہیں آ رہی آپی اس نے بارٹی اور کپڑا لیے اندر داخل ہوتی نہ دیا آپی سے پوچھا باہر کئی ہیں صفیہ آپا نے بھلوایا تھا اپنے بچے کو بھیج کر معلوم کرنا ہوگا انہیں آٹے دال کا بھاؤ امہ سے وہ پانی ڈالتے ہوئے تیزی سے فرشت ہوتے ہوئے بولی کیوں امہ نے کیا دکان کھول لی ہے آٹے دال کی اوہو بھئی محلہ بھر کی خبریں سننی ہوں گی اور سنانی ہوں گی یوں بھی ہماری امہ جان کو بڑا شوک ہے صفیہ آپا کا خبرنامہ سننے کا دیکھا جائے تو امہ کی بھی یہی واحد عیاشی تو رہ گئی ہے اسی طرح ٹائم پاس کر لیتی ہیں انہوں نے پنکھا فر کھول دیا اور کپڑا لے کر فرش پر پھیرنے لگی ان کے نازک نازک خوبصورت ہاتھ تیزی سے حرکت کر رہے تھے پھر تانیہ سے بولی تم نومی کو ذرا کھانا دے دو بیچارہ کب سے بھوکا بیٹھا ہے اوہو اس کی فکر ہے آپ کو اور ہم جو دونوں بھوکے پیاسے آئے بیٹھے ہیں اے تانی پیاسے تو اب نہیں رہے ہاں بھوکے ضرور ہیں شرینہ نے شربت کا خالی گلاس اس کے ہاتھ میں تھمایا اور آج نادیا آپی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا میں ضرور کھاؤں گی تانیہ ہسنے لگی جبکہ نادیا آپی اس کی بات پر ایک دم کچھ پریشان سی ہو گئی یہ نہیں تھا کہ کھانا موجود نہیں تھا مگر ان کے خیال میں جو آج دبہر کو پکایا تھا وہ شرینہ جیسی امیرزادی کے شایان شان نہیں تھا کیا پکایا ہے آپی تانیہ بیٹھ سے اترتے ہوئے پوچھنے لگی بگارے بینگن اور روٹی انہوں نے کپڑا بالٹی میں نچوڑتے ہوئے یوں آہستگی سے بتایا گویا کوئی بڑے جرم کا اقرار کر رہی ہو تانیہ بے فکری سے سر ہلا کر دروازے کی طرف بڑھ گئی تم ٹھہرو تانی میں ابھی نومی کو بازار بھیج کر نہاری مگوا دیتی ہوں اب کہاں تم لوگ بینگن بینگن کھاؤ گی وہ جھیم پے جھیم پے لہجے میں بولی اور اٹھنے لگی تانیہ نے پلٹ کر ان کی شکل دیکھی جس پر دلی کیفیت رکم تھی وہ چپ ہو گئی مگر شرینہ ان کی جھیم پیرہ میں شوز ڈالتے ہوئے بولی کوئی نہاری بہاری نہیں کھانی باہر ہی کا کھانا تھا تو ہماری کنٹین میں کیا کمی تھی میں تو بگارے بینگن کھاؤں گی وہ تانیہ کے ساتھ کمرے سے نکل گئی یہ نادیا آپی حد سے زیادہ تکلف کرتی ہیں ان کے خیال میں بگارے بینگن کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہوں مجھے تو بس چکن تکے مرغم مسلم ہی کھاتے رہنے چاہیے بڑی دشمن ہے یہ میری سمارٹنیس کی وہ تانیہ کے ساتھ اس کے چھوٹے سے باورچی خانے میں کھڑی بگارے بینگن کی دیکھتی میں مو ڈالے اس پر نظر ڈال کر کہہ رہی تھی تانیہ نے ہس کر پلیٹے نکالی پھر نومی کو آوازیں دینے لگی نومی کے کھانے کی تیاری اس نے باہر امہ کی تخت پر ہی کر دی تھی اور وہ دونوں کی چن کے اندر بیٹھ کر کھانے لگی نومی چپل گسیر تھا آیا اور تخت پر بیٹھ کر جو ڈونگے میں سبزی دیکھی تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا کیا مصیبت ہے ساری غربت اور کفائت شواری اس گھر میں آ گئی ہے ڈھنکہ کھانا نصیب ہوگا یا نہیں اس نے پلیٹ اٹھائی اور واپس تخت پر پٹک دی کیا ہوا نادیا ہاپی سرات سے کمرے سے باہر نکلی تھی جبکہ تانیہ نے نوالا موں میں ڈالتے ہوئے ایک نظر شیرینہ پر ڈالی پھر ہونٹ پینچ کر صرف بڑھ بڑھا کر رہ گئی اہوں کہیں کلاد ہے نا کہ روز ہی اس کے لیے بکرے دمبے قربان ہوں گے آپ کبھی تو ڈھنک کی چیز پکا لیا کریں وہ نادیا آپی سے علج رہا تھا کیا بھر تمیزی ہے نومی روز تو ڈھنکہ کھاتے ہو بس شکر نہیں کرتے تم وہ آہستہ آواز میں اسے سرزنش کرنے لگی وہ شیرینہ کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے پزل سی ہو رہی تھی گوشت ہی تو پکتا ہے زیادہ طرف کہاں بناتی ہوں میں اب سبزیاں وہ تب ہی زبان میں بولی میں نے کہا تھا نا کباب بنائیے گا ہاں تو جمعہ کو بناؤں گی نا ہوں ہوں جمعہ یعنی اب کباب کھانے کے لیے جمعہ کا انتظار کیجئے اس کی استہزائیہ ہسی ابرے واری قسمت چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری ہوتی نہیں ہیں بڑی اور مہنگی خواہش کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس گھر میں وہ ٹھنڈی سانس بھر کر کارت سے نوالا خلق سے اتارنے لگا اس گھر میں ایسا کوئی افلاس بھی نہیں تھا جتنا نومان رضا نالا رہتا تھا بس یوں تھا کہ اس کے خواب اپنے گھر کی چہار دیواری سے کچھ بلند ہو گئے تھے کہ اسے یہ دیواریں زیادہ چھوٹی دکھائی دینے لگی تھی جبکہ اس گھر میں سب کچھ تھا تین وقت کا کھانا محبتیں راہتیں کہہ کہیں رشتوں کا تقدس شیرینہ کو نومی کی ذہنیت اور رویوں نے خاصا دکھ پہنچایا تھا بطانیہ کی طرح اپنے ماحول سے محض افسردہ نہیں تھا بلکہ متنفر دکھائی دیتا تھا اس کے لہجے میں مایوسی افسردگی یا بے بسی نہیں نفرت اور حکارت تھی بطانیہ کے گھر سے نکلی تو نومی کے رویوں پر اس کا دل خاصا افسردہ اور متاسف تھا مگر جو ہی گھر میں قدم رکھا لیوینگ روم میں پاپا وسین بھائی کے ساتھ ولید کو دیکھ کر اس کی ساری کلفت گویا رم جم فوار میں اڑتی گرد کی طرح بیٹھ گئی خوشگواریت کا احساس رگ رگ میں اتر گیا پروفیسر زبیری نے اپنے آفس میں قدم رکھا تو سکندر رزا کو ہنوز مجود پا کر ذرا سا چونکے شاید اس سے کچھ دیر پہلے والی ملاقات ان کے حافظے سے نکل گئی تھی مگر جلد ہی انہیں یاد بھی آ گیا کہ انہوں نے خود ہی اسے یہ آفر دی تھی کہ وہ ان کی واپسی کا انتظار یہاں بیٹھ کر کر سکتا ہے انہوں نے خود کو کرسی پر گرایا اور چشمہ اتار کر پٹکنے کے انداز میں سامنے میز پر رکھ دیا خیریہ تو ہے سر مردان علی شاہ نے اپنا بندہ بھیجا تھا وہ ایک ہنکارہ بھر کر بولے ان کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہت ذرا سا پھیل کر منجمند ہو گئی بندہ بندے تو طرف خدا کے ہو سکتے ہیں مگر یہ لوگ شاید آدمیوں کو اپنا بندہ کہہ کر خدا کی برابری کرنا چاہتے ہیں خیر میں منتظر ہی تھا کہ کب پیش قدمی ہوتی ہے وہ آگے کو ہو کر میز پر دیرے دیرے پیپر ویٹ کو انگلیوں سے گھومانے لگے اس طرح اس طرح نچانا چاہتے ہیں وہ اپنی دولت اور اسر و رسول کے بلبوتے پر ہر شخص کو ہر کمزور کو انہوں نے پیپر ویٹ کو زور سے گھومیا پھر اس پر ہتھیلی کا دباؤ ڈال کر سکندر رضا کو دیکھا سکندر رضا خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا ان کے بولنے کا منتظر رہا مگر کئی لمحے خاموشی سے گزارنے کے بعد بھی وہ کچھ نہ بولے تو وہ بولا علمیہ یہ نہیں ہے کہ وہ نچاتے ہیں علمیہ یہ ہے کہ لوگ ناچتے ہیں لوگ خود کو ان کے سامنے کمزور سمجھتے ہیں کوئی آقا اس وقت تک آقا نہیں بنتا جب تک کوئی غلام پیدا نہ ہو پتھر کے بود خدا اس وقت بنتے ہیں جب کوئی کمزور ایمان ان کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے آپ پتھر کو پتھر ہی سمجھتے رہیں اسے خدا نہ بنائیے آپ انسان کو انسان ہی سمجھے آقا نہ سمجھے اس کے لہجے میں جنجلاہٹ بھی تھی اور افسردگی بھی پروفیسر زبیری بھی لحظہ بھر اسی کیفیت سے دو چار ہوئے پھر گہری سانس بھر کر ذرا سا مسکرائے پتہ نہیں یہ باتیں ہمارے معصوم لوگ کب سمجھیں گے ان کے انداز اور مسکراہت میں ملال کا رنگ تھا پھر ایک دم چونک کر ریسٹ ووچ پر نگاہیں ڈالی اور اوہ کر کے اپنے آگے بکھری فائلوں اور ریجسٹروں کو بند کرنے لگے سکندر کو بھی ایک دم وقت گزرنے کا احساس ہوا سوری سر میں نے آپ کا بہت وقت برباد کیا ہے کیا آپ مجھے نہیں بتائیں گے کہ مردان علی شاہ کے آدمی سے آپ کی کیا باتیں ہوئیں میرا مطلب ہے انہوں نے کیا پیغام بھیجوایا ہے وہ اس خوج پر مجبور تھا پروفیسر زبیری کے لبوں کی تراش میں بے ساختہ مسکراہت دوڑ گئی مگر وہ دوسرے لمحے وہ سنجید کی سے گویا ہوئے برخدار ابھی تو صرف مجھ سے خاص گارانہ انداز میں التماث کی گئی ہے کہ میں ان کے نالائک بیٹے کو بہترین نمبرز سے پاس کر دوں یعنی اے ون گریٹ ان کی بات پر سکندر کے لب سیٹی کے سے انداز میں سکڑ گئے مگر میں نے صاف لحظوں میں کہہ دیا ہے کہ میرے جیتے جی تو ایسا ہو نہیں سکتا اسے کہیے کہ وہ دوبارہ پرچہ دے پوری تیاری کے ساتھ تو جانتے ہو اس کے بندے نے کیا کہا سوچ لیجی پروفیسر صاحب ابھی تو التجا وہاں سے ہے ایسا نہ ہو کہ کل آپ ملتجی ہو کر ہمارے سائن کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی جوب کی بھیق مانگ رہے ہوں اوہو خدا سمجھ بیٹے ہیں خود کو وہ حکیر ذرے وہ ڈیرہ مردان علی کے بیجے آدمی کے آخری الفاظ دہراتے ہوئے ان کا لہچہ تیکھا ہو گیا ان کا چہرہ ضبط سے صرف ہو رہا تھا وہ اپنا ریجسٹر اور چشمہ اٹھا کر کھڑے ہو گئے سکندر رضا بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اس کے چہرے پر بھی تانسو پر ملال کی لہر ابر آئی تھی پھر وہ پروفیسر زبیری کے قیمتی وقت کا احساس کرتا ان سے مسافہ کر کے ان کے آفس روم سے باہر آ گیا فضا میں ہلکی ہلکی خنکی کا احساس غالب تھا مگر اسے اپنے دل پر ایک عجیب سی گرم گرم تپش کا احساس ہو رہا تھا وسیم بھائی سے باتیں کرتے ہوئے ولید اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس کی طرف ایک پشکوار مسکراہت اچھا لی جسے وہ نصر انداز کرتی سغرہ کے ہاتھ میں بیگ اور جنرل تھما کر پاپا کی طرف بڑھ گئی اس کا انداز کسی کم سن سے ناراض بچے کی طرح تھا جو محض اس لیے روٹے کہ اسے منایا جائے اس کے لبوں کی تراش میں سجی مسکراہت گہری ہو گئی دیکھیں شیری بی بی گھر کیسا بھرا بھرا ہو گیا ہے پھرستے اب تو آپ کی ساری بوریت ختم ہو گئی نا جی سغرہ یوں چہک کر اس سے بولی گویا یہ بھی اس کا کوئی کارنامہ ہو کیوں خیریت مت پوچھو اس لڑکی نے میرا ناک میں دم کر دیا تھا چونکہ اس پورے گھر میں ایک میں ہی واحد فارغ انسان بچا تھا اس کی بوریت دور کرنے کے لیے لڑو کھیلا ہے میں نے اس کے ساتھ آغا جی کچھ اس درد بھرے انداز میں بتانے لگے کہ لیبنگ روم میں سب کے بے ساتھ تاکہ کہے امٹ پڑے وہ خجلسی ہو گئی غلط بھی آنی سے کام لیتے ہیں آغا جی کوئی بوریت بوریت دور نہیں کی انہوں نے میری سارا سارا دن تو کتابیں پڑھتے رہتے تھے یا پھر نیند لیتے رہتے تھے ہاں بھئی اس کی بوریت تو سکرہ نے دور کی ہوگی بس ویگنوں کے شیر سنا سنا کر بھاوی چمک کر بولی تو ممی اور شرینہ بے سافتہ ہنس تھی کمرے سے نکلتی سکرہ نے بھاوی کی طرف بھور کر دیکھا یہ تمہیں بیٹھے بٹھائے گاؤں جانے کی کیا سوچی وسیم بھائی ولید کی طرف متوجہ ہو گئے اور کمرے سے باہر نکلنے کا ارادہ کرتی شرینہ تھٹک سی گئی اور بے احتیار سوفے کی پوشت پر ہاتھ رکھ کر پلٹ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا مگر وہ مکمل وسیم بھائی کی طرف متوجہ تھا ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے زانو پر ہولے ہولے ہاتھ پھیرتے وہ سنجید کی سے ہست دیا بس یہ دیکھنے کے گاؤں کیسے ہوتے ہیں پاپا نے روت مین کا پیکٹ سائیڈ ٹیبل سے اٹھا کر اس میں سے ایک سگرٹ نکالتے ہوئے بغور اس کا چہرہ دیکھا اور کچھ دیر دیکھتے رہے پھر پر خیال انداز میں بولے مردان علی شاہ کے مہمان بنے تھے جی ہو ہو یہ عیش ہیں وسیم بھائی چونکر پھر ہس پڑے خاصے متجب بھی ہو رہے تھے کیا ریسپونس رہا میرا مطلب ہے کیسا پایا پاپا با دستور سنجیدہ تھے اور گہری سوچ سے پوچھ رہے تھے آغا جی کوئی کتاب اٹھا کر اس میں مگن دکھائی دے رہے تھے اور جہانگیر احمد پاپا کی طرف ہی تھا اچھا رہا ٹور تم شاید اس کی بیٹی کے کولیگ کی حصیت سے گئے تھے ہوں اس نے سر ہی لایا اس کے لب پر مدھم سی مسکراہت یوں کھیل رہی تھی جیسے وہ کسی تصور یا خیال سے محفوظ ہو رہا ہو پھر ذرا سا چونکا شرینہ دروازے سے باہر نکلتی سکرا کو زور سے ایک طرف تکیل کر قدر جاری خانہ انداز میں لیونگ روم سے باہر نکلی تھی اس کا یہ طرز عمل کسی نے دیکھا تھا یا نہیں اور دیکھا بھی تھا تو محسوس نہیں کیا تھا سوائے ولید حسن کے یوں بھی کچھ باتیں اور کچھ رویے صرف محسوس کیے جاتے ہیں اور مقابل ولید حسن جیسا شخص جس کی سینس خاصی شعب تھی وہ اٹھ کر خود بھی کمرے سے نکل گیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا کہ اسے وہ رہداری میں صغرہ کی کسی بات پر برستی دکھائی دی کیا حال ہے اور یہ کس بات کا غصہ ہے جو اس غریب پر نکل رہا ہے وہ اسی طرف آ گیا اور اس کی بوری بوری آنکھوں میں برخمی کے تاثرات دیکھ کر زیر لب مسکراتے ہوئے بولا سوری مجھے پتہ ہوتا کہ تم میرے جانے سے یوں شدید اداس اور ملول ہو جاؤگی تو میں اپنا قیام بہاں مزید مختصر کر لیتا اس کا انداز شرارتی تھا وہ پوری اس کی سمت گھوم گئی کیا خوش فہمی ہے کوئی میں آپ کے بغیر مر نہیں رہی تھی وہ تو بھابی اور ماما بھی چلی گئی تھی اس لیے وہ دوسری سمت گھومی ہی تھی کہ ولید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا اس کے لمس کی شدت سے اس کے پور پور میں کرنٹ کی طرح دوڑ گئی تھی چلو ناراضگی ختم کرو دوستی کر لیتے ہیں یوں بھی اچھے دوستوں سے اتنی دیر خفا نہیں رہنا چاہیے بڑی محرومی ہے یہ اس نے اپنی سمت اشارہ کیا وہ اس کی گریبت سے اپنا ہاتھ چھڑا کر اسے گھوننے لگی پھر مسکر آ دی بڑے اچھے دوست ہیں اکیلے اکیلے سہر سپاٹے ہوتے ہیں ارے ہاں آپ کو پتا چلا نادیا آپی کی بات تیہ ہو گئی ہے انقریب منگنی کی رسم ہونے والی ہے وہ ایک تم ہی ساری ناراضگی بالائے تاک رکھ کر اسے ام فارم کرنے لگی ادھر سغرا موقع پا کر نکل بھاگی تھی نادیا وہ ذرا سا چونکا سکندر بھائی کی سسٹر تانیا کی آپی اوہ اچھا اچھا کیا آیا تھا سکندر پھر وہ اپنے کمرے کا دروازہ دکیلتے ہوئے پوچھنے لگا جی بڑے دھماکے کر کر گئے ہیں وہ بھی اس کے پیچھے اس کے کمرے میں داہل ہو کر ہنستے ہوئے بولی تو وہ پلٹ کر اس طب خامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا موصوب ایک کتاب لکھنا چاہ رہے ہیں افلاتون کی یوٹوپیا سے انسپائر ہو کر کتنے دور کی کوڑی لائی ہیں یہ سکندر بھائی بھی بہت ایمبیشیس ہے وہ تھری دور والی علماری کے آخری دور سے لگ کر اسے دیکھنے لگی اچھی بات ہے یہ تو کہ اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو مایوس نہیں ہیں بلکہ ہاپ فل ہیں اور شوا امید لے کر دوسروں کو بھی روشنی دکھا رہے ہیں وہ اپنی وارڈروپ میں مو دیئے بولا اس کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح سکندر رضا کے لیے ستائش اور حمایت ہی تھی ہمیں ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے نہ کہ ان کے ارادوں اور عظم کا مزاق اڑانا چاہیے وہ شلوار سوٹ نکال کر اس کی طرف پڑھٹا تو وہ جو بہت غور سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی اس کے پلٹنے پر نگاہوں کا تصادم ہوا تصادم گو کے حفیب سا تھا مگر وہ یوں گڑ بڑا گئی جیسے جرم کر رہی ہو نگاہوں کا زاویہ بدل کر پیچھے ہٹی تھی اس کے خوبصورت رخصاروں پر جانے کیوں قفت کی سرخی پھیل گئی جو ولید نے پتہ نہیں محسوس کی یا نہیں اسی دم سغرا نے کمرے کا دروازہ بجا کر کھانے کی اطلاع دی اور الٹے قدموں واپس ہو لی چلے آپ بھی اب شاور کا ارادہ ترک کریں پہلے لینچ کریں مجھے تو شدید بھوگ لگ رہی ہے آنتے کل شریف پڑ رہی ہیں وہ اسے باتروں کی طرف بڑھتے دیکھ کر جلدی سے بولی اور پھر سرات سے کمرے سے نکل گئی وہ بھی شاور کا پروگرام ملت بھی کرتا شرٹ کی آنس دین فولڈ کر کے ریسٹ ووچ پر سرسری نظر ڈال کر کمرے سے باہر آ گیا اسما کو بڑے دنوں بعد دیکھ کر تانیا بڑی خوش ہوئی وہ اس کی پڑوسن تھی اور بے حد اچھے گھرانے کی پیاری سی لڑکی تھی تانیا کے علاوہ امہ اور نادیا آپی بھی اسے بہت پسند کرتی تھی آج کیسے راستہ بول گئی وہ اسے لیے اندر کمرے میں چلی آئی میں تو پھر بھی آ جاتی ہوں مگر تمہیں تو فیک نہیں ہوتی کون سا دور ہے گھر صرف ایک گلی کا تو فاصلہ ہے اور پھر تمہارا بھائی نومان تو اکثر اس طرف سے گزرتا ہے اسی کے ساتھ آ جایا کرو ارے وہ ہسنے لگی میں اکیلی بھی آ سکتی ہوں اسے دم چلہ بنانے کی کیا ضرورت ہے ہاں اگر تم چاہو تو اسے لا سکتی ہوں وہ اس کی سیمت جھکتے ہوئے شرارت سے بولی تو عزمان خوشمگی نظروں سے اسے دیکھا ایسی فضول لڑکی سمجھ رکھا ہے مجھے ارے ایسے نومانوں کو تو پوچھتی ہے میری جوتی اچھا بس بس زیادہ غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے میں آج ہی تمہاری طرف آنے کا سوچ رہی تھی نادیا آپی کا جو رشتہ آیا ہوا تھا وہ منظور کر لیا ہے امہ اور سکندر بھائی نے وہی خبر دینے آتی میں اچھا ہوا تم آ گئی اب منگنی میں بھی آنا ارے سچ یہ تو بڑی خوشی کی خبر ہے ہے کہا نادیا آپی وہ اس خبر پر خوشی دکھائی دینے لگی لگتا ہے صفیہ آپا کے علم میں آئی نہیں ہے یہ بات ورنہ پورے محلے میں نشر ہو چکی ہوتی وہ محلے کی ریپورٹر صفیہ کالا کی بابت بولی پھر دونوں ہنس پڑی کہا ابھی کل ہی کی تو بات ہے پہنچ جائے گی یہ خبر صفیہ آپا کو بھی اسے اپنی یہ صفیہ آپا ہے بڑی جاسوسا قسم کی خاتون پڑوسن کی ایک دیوار ہونے کے باعث سب سے زیادہ ہم بھی متاثر ہوتے ہیں ان کی جاسوسی سے ابھی کل ابو بڑی آپا کے بیٹے کے لیے دو سوٹ لائے تھے پتہ نہیں کیسے صفیہ آپا کو خبر ہو گئی شام کو امہ سے کہنے لگی مصطفیہ بھائی تو ماشاءاللہ نواسوں تک کبھی دھم برتے ہیں کیا دام سے ملے سوٹ پھر کی کی کرتی ہنس کر کہنے لگی دراصل مجھے بھی اپنے نواسے کے لیے خریدنے ہے نا اسی لیے پوچھ رہی ہوں نواسہ تانیا عزمہ کے انداز پر ہنستے ہوئے یکدم چونک کر بولی جی نواسہ جن کی آمد اگلے مہینے متوقع ہے انہیں علم ہو گیا ہے کہ نواسہ ہی ہوگا او مائی گوڈ پوری ڈراما ہے صفیہ خالہ وہ کہہ کہہ نہ روک سکی تھی سگندر بھائی سے کہو تانی کہ اخبار میں خبریں لگانے کا تردد کرنے کی بجائے اپنی صفیہ آپا کی کانوں میں ڈال دیا کریں پورے شہر میں نشر ہو جائے کریں گی ان کی خبریں ایسا پابرفل میڈیا ہے ہاں اب لگتا ہے یہی کرنا پڑے گا وہ دونوں باتیں کر رہی تھی کہ نومی ایک دم اندر داخل ہوا پھر عزمہ کو دیکھ کر ٹھٹک گیا عزمہ نے جلدی سے سر پر دوبٹہ کھینچ لیا تھا وہ تو پلٹ کر باہر نکل گیا مگر جاتے جاتے ایک بھرپور نظر اس پر ڈال گیا تھا شاید کوئی کام ہوگا تم سے بیچاری گھبرا کر نکل بھاگے عزمہ مسکرائی ہوں شاید تانیہ کھڑی ہو گئی گو کہ وہ جان گئی تھی کہ نومی جان بھوچ کر اندر آیا تھا حالانکہ عزمہ جہاں بیٹھی تھی وہ دروازے کے باہر سے بھی دیکھی جا سکتی تھی پھر کیسے نومان کی نظر نہ پڑتی اور وہ بے خیالی میں انتر آ جاتا کوئی کام تھا کیا وہ مسکراہت دبا کر باہر آئی تو نومی کو کولر کے پاس کھڑا دیکھ کر پوچھنے لگی نہیں نادی آپی سے کام تھا سوری مجھے خیال نہیں رہا کہ اندر تمہاری سہیلی آئی بیٹھی ہے نہیں کوئی بات نہیں آپی تو نہا رہی ہیں وہ واپس کمرے کی طرف پلٹنے لگی کہ عزمہ کی دل خراش چیخ سنائی تھی وہ بدحواس ہو کر با کر اندر آئی تو عزمہ صاحبہ تھر تھر کام تھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے دیوار کو گھور رہی تھی جہاں ایک موٹی تازی چھپکلی پر سکون انداز میں کسی مصور کے پوٹریٹ کی طرح چھسپا تھی عزمہ کی دل دوست چیخ پر بھی گویا مطلق اثر نہ ہوا تھا یہ میری اس کرسی پر تھی ابھی ہائے تانی میں مر گئی وہ مارے خوف کے با مشکل آواز کھینچ کر بولی تانیا اس کے وحشت زدہ چہرے کو دیکھ کر ہسنے لگی ادھر نومی بھی لپک کر اندر آ گیا تھا ارے چھپکلی سے کیا ڈرنا ابھی مار ڈالتا ہوں وہ بہادر ہیرو بننے کا ایسا گولڈن چانس کیسے میس کر دیتا چپل اٹھائی اور چھپکلی کی طرف پیش قدمی کی وہ دونوں گھبرا کر تیزی سے پیچھے ہٹ گئی تھی کچھ ہی دیر بعد تڑپتی ہوئی چھپکلی کے پاس نومی فاتحانہ انداز میں کڑا تھا ہاں 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 مر گئی یہ تو اسما کو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نومی اتنا ماہی نشانہ بات بھی ہو سکتا ہے پھر سکون کی گہری سانس بھر کر کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی توبہ ہے لڑکی ایک چھپکلی نے جان ہی نکال دی تمہاری شکر کرو سر پر نہیں چڑ گئی تمہارے ورنہ یہ نشانہ نومی کو تمہارے سرکہ لینا پڑتا تانیہ کے ساتھ نومی بھی کہکہ ہاں مار کر ہنس پڑا اسما تانیہ کو گھوڑنے لگی چھپکلی سے زیادہ ماسوم کوئی کیڑا نہیں ہوتا اس بیچاری سے اتنا کیا ڈننا نومی چپل کھرکی سے باہر برامدے میں اچھال کر ان دونوں کی طرف آ گیا جی اتنا ہی اس کی ماسومیت پر پیار آ رہا ہے تو اسے جیب میں لے کر گھومے آپ کو کون روکتا ہے اسما جل کر قدر روانی میں کہ گئی مگر دوسرے پل جھیم کر تادیاں کو دیکھنے لگی مجبوری ہے کہ ہر پیاری لگنے والی شے کو جیب میں لے کر نہیں گھوما جا سکتا وہ اس پر ایک بھرپور نظر ڈال کر مائنی خیص تبصم کی ساتھ بولا اور سرات سے کمرے سے نکل گیا اسما کے چہرے پر ایک دم حفیب سی سرخی امٹ آئی جبکہ تانیاں اس کی نگاہوں اور مائنی خیص تبصم کو دوسرے لمحے سنبھل کر نظر انداز کرتے ہوئے مردہ چھپکلی کو یہاں سے فوری اٹھانے کا سوچنے لگی پتہ نہیں مرد چھپکلیوں سے کیوں نہیں ڈرتے وہ جھیم کر کہہ رہی تھی شکر کرو نہیں ڈرتے ورنہ آج یہ چھپکلی یہاں وہاں اٹکیلیاں کرتی پیر رہی ہوتی تمہیں خوب ستاتی ہو سکتا ہے تمہارے کپڑوں میں گھس کر ہائی دانی میں تم مر جاؤں اس نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا تانیاں نے جو نقشہ کھینچا تھا اس سے تو اس کی روح ہی فنا ہونے لگی تھی فکر مت کرو تم اتنی آسانی سے نہیں مر سکتی نومی بھائی جو ہیں چپل سنبھالے تانیاں نے اسے چھیڑا پھر زبردست کہہ کہا لگایا اوئی ہوئے ایک چھپکلی کیا مالی نومی بھائی ہیرو ہو گئے اس نے مو بنا کر مزاق اڑایا تانیاں نے دست بین میں جھاڑو سے چپلی کی لاش ڈال کر دست بین جھٹکے سے اس کے آگے کیا تو وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹی مجبوری ہے گھریلو ہیرو تو ایسے ہی ہوتے ہیں اب شیر تو گھروں میں آتے نہیں ورنہ میرا جیدار بھائی وہ بھی مار کر تمہارے قدموں میں دیر کر دے اور پھر اس کے سینے پر اپنا ایک پیر رکھ کر گھٹنے پر کوہنی ٹکا کر جھک کر یہ گانا گائے کیا ہے جو پیار تو پڑے گا نہیں بھانا رکھ دیا قدموں میں شیر نظرانا قبول کر لو ہائی ہائی قبول کر لو ویسے ملاحظہ کیتی ہے یہ شپکلی بھی شیر کے بچے سے کم نہیں ہے تانیاں دست بین میں پڑی شپکلی کا معاینہ کرنے لگی اس میں بے تہاشا ہنستی ہوئی کمرے سے نکل بھاگی پھر سہن میں کھڑے ہو کر با آواز بلند بولی میں جا رہی ہوں بےہدہ لڑکی تم دفنانتی رہو اپنے ہیرو بھائی کے کارنامے کو اچھا سنو سنو وہ باہر نکلی پھر ہنستے ہوئے بولی پرسہ ضرور آنا آپی کے سسرال والی آ رہے ہیں نا رسم کرنے منگنی کی دیکھو آنا ضرور ورنہ یہ چھپکلی بھی تمہیں معاف نہیں کرے گی تانیہ نے چیخ کر کہا تو وہ سر ہلا کر دروازے سے نکل گئی نادیا آپی غسل خانے سے نکلتے ہوئے حیرت سے ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی کتنے دنوں کا اکٹھا رہی تھی آپی میرا تو خیال تھا اب آپ رات کو ہی برامت ہوں گی گریلو سویمنگ پول سے وہ بیسن میں ہاتھ دو کر تولیا نادیا آپی کے ہاتھ سے لیتے ہوئے ہاتھ پہنچتے ہوئے بولی وہ جھیمت گئی ابھی عزمائی تھی اس نے اطلاع فراہم کی وہ تو میں نے بھی دیکھا مگر یہ تم دونوں کیا الٹی سیدھی ہانک رہی تھی کیا معاملہ ہے انہوں نے گیلے بالوں کو جھٹک کر پیچھے کیا اور پیروں میں چپڑ ڈالتے ہوئے پوچھا تانیہ نے ایک گہری سانس لے معاملہ خاصا گربر ہے پیاری آپی اس کے تصور میں نومی کا چہرہ لہرہ آ گیا اس کا معنی خیص تبصم اس کی آنکھوں کی بارفتگی اسے نومی کی یہ حرکت پہلی بار بری نہیں لگی تھی شاید اس لیے کہ اس نے اس کے چہرے سے سچائی جھلکتی دیکھ لی تھی اور دوسرا عزمہ خود اسے بہت پسند تھی وہ گہری سانس بھر کر مسکراتی چل دی نادیا آپی نے اس پر ایک نظر ڈالی اور کتن دلچسپی نہ لیتے ہوئے سل جھٹک کر گیلا تولیا سکھانے کے لیے پچھلے برامدے کی طرف پلٹ گئیں وڈیرہ مردان علی شاہ کا چہرہ غیز و غزب سے مسخ ہو رہا تھا کڑکڑاتے شلوار کمیز میں کندے پر چادر ڈالے ہاتھ میں سگار پکڑے مشتالسہ ادھر ادھر چک پھیریاں کھا رہا تھا جیسے کچھار میں بھوکا غصے سے بھرا شیر پھر رکھ کر سگار لبوں میں دوا کر نکالا اور ناغواری سے بھرپور آواز میں بولا ایک معمولی سا کام تم لوگوں سے ہوتا نہیں ہے صرف حرام کا کھا کھا کر کاہل سست اور عقل سے پیدر ہو چکے ہو بلو کیا اب میں خود اس احمق گاو دی دو ٹکے کے پروفیسر کے پاس چل کر جاؤں جس کی حصیت میرے نزدیک ایک چونٹی سے بھی زیادہ نہیں ہے بابا تکیرہ تم کیا کھڑے مو تک رہے ہو یہ سب تمہارے پالے ہوئے حرام ہو رہے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہیں اس دن کے لیے پالا تم نہیں ایک طرف کھڑا تکیر شاہ کا میں نے جربہ دیرہ مردان علی شاہ کو کنکار سیر چکائے سن رہا تھا جس کا رخ اب اپنے ہی بیٹے تو کیشا کی طرف ہو گیا تھا یہ سمجھتے ہیں تعلیم ان کی اکلیں ٹوہنوں سے نکال کر سیر میں ڈال دے گی اب کھڑے میرا مو کیا دیکھ رہے ہو جاؤ دفع ہو جاؤ گوہا کی آئی چادر کا کونہ غصے سے کندوں پر ڈال کر دھارا سائن وہ بڑا زدی پروفیسر معلوم ہوتا ہے آج وائز چانسلر کے آفیس میں بھلا کر بھی میں نے اس سے بات کی مگر وہ اس موضوع پر بات کرنے کے حق میں ہی نظر نہیں آتا خود چانسلر صاحب بھی میری حمایت کر رہے تھے مگر وہ تو ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھا کہ میں اصول پر سودے واضی نہیں کرتا اپنے سائن سے کہہ دو کہ لڑکے نے جو کام کیا ہے ویسے ہی نمبر بھی ملیں گے اس نے پروفیسر زبیری سے ہونے والی گفتگو کا محتصر احوال بتایا جس نے مردان علی شاہ کے چہرے کو مزید مسخ کر دیا اس نے ہاتھ اٹھا کر مینیجر کو کہر برساتی نظروں سے دیکھتے ہوئے جانے کا اشارہ کیا پھر تو کیر شاہ کی طرف مڑا اس پروفیسر کو شاید خبر نہیں ہے کہ اکبر شاہ کس کا بیٹا ہے خبر تو ہے بابا سائن مگر شاید اچھی طرح خبر نہیں ہے تو کیر شاہ کے موچھو تلے لب حفیب سے پھیل گئے پھر وہ الجن بھرے انتاز میں بولا بابا سائن آپ نے ویسے بھی اکبر شاہ کو بہت زیادہ کھلی چھوٹ دے رکھی ہے اسے ذرا کنٹرول کیجئے اس کا روز نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے ہمارے سیروں پر تم کیا اس پروفیسر کی ہمایت کر رہے ہو مردان علی نے بیٹے کو تیش کے عالم میں دیکھا تو وہ جلدی سے نخوت سے سیر جھٹک کر بولا اتتوبہ کیجئے بابا سائن ابھی پاگل کتے نے نہیں کٹا مگر میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کبر شاہ کی حرکتیں اس کی نادانیاں ہمارے سیاسی کیجئر پر اثر انداز ہوتی ہیں وہ ناس سمجھ ہے اسے اتنی آزادی دینا نقصان دے ہو سکتی ہے اور پھر گوٹ میں سب چل جاتا ہے مگر شہر میں شہروں کے اپنے کچھ قائد اصول ہیں صحافی برادری الگ جان کو آ جاتی ہے ابھی ہفتہ بھر پہلے کی بات ہے اس نے ہوتل میں ہلا گلہ کر کے توڑ پھوڑ مچائی تو وہ خیر میں نے معاملہ دبا دیا مگر یہ اچھا تو نہیں ہے نا بابا سائن اب وہ بچہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بابا میں اسے سمجھا دوں گا مگر پہلے یہ مسئلہ تو حل کرو اگر وہ اپنے اس پرچے میں رہ گیا تو بڑی شرمندگی اور بدنامی کی بات ہے دوسرے پرچوں کی تو خیر ہے پتہ نہیں یہ بے وقوف اڑیل پروفیسر کہاں سے صرف دکھانے آ چلا آیا مردان علی شاہ صوفی پر بیٹھ گیا وہ سخت جنجلا ہٹ کا شکار ہو رہا تھا مگر میں چاہتا ہوں یہ سب افہام و تفہیم حصے ہو جائے وہ علج کر بولا ہو جائے گا ایسا ہی ہو جائے گا پیسے میں بڑی طاقت ہے بابا سائن ابھی ہم نے اوفر ہی کہاں دی ہے اسے یوں بھی جب پیسہ بولتا ہے تو بڑے بڑے اصول قانون قاموش ہو جاتے ہیں ان کی زبانوں پر کفل لگ جاتے ہیں تکیشا کے لبوں کے ساتھ آنکھوں میں بھی مکروسی مسکراہت چمک رہی تھی سائن اور ماسٹر دین محمد کا بیٹا آیا ہوا ہے کمدار نے اندر جھان کر اطلاع دی تکیشا نے چونک کر مردان علی شاہ کی طرف دیکھا ہاں اسے بے جو اندر مردان علی شاہ نے سی گار سلگاتے ہوئے کمدار کو جواب دیا اور ماسٹر دین محمد کے بیٹے کو آپ نے بلوایا ہے خیریت تکیشا نے علج کر انہیں دیکھا وہ خیریت ہی ہے آو آو یوسف وہ اندر داخل ہوتے ہی دین محمد کے بیٹے کی طرف متوجہ ہوگے سلام سائن آپ نے یاد فرمایا تھا مجھے وہ دونہ ہاتھ سینے پر باندھ کر وہ ڈیرہ مردان علی کے سامنے کھڑا ہو گیا اس کے لہجے میں کچھ خوف تھا بیٹھو بابا بیٹھو سائن کوئی خطہ تو نہیں ہو گئی ہم سے اس نے دو قدم پیچھے ہٹ کر جی جگ کر سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اپنا خطشہ ظاہر کیا تو مردان علی شاہ دوستانہ انداز میں مسکرا دیا اور نہ سائن خطہ کوئی نہیں ہوئی اب بس چند باتیں کرنی ہیں تم سے یہ بتاؤ آج کل تمہارا روزگار کیا ہے بابا پڑے لکھے لڑکے ہو پھاری کی طرح کام کرنے میں شرم محسوس کرتے ہوگے نہ سائن محنت میں شرم کیسی وہ جلدی سے بولا اب بس جی ماسٹری ہی میرا روزگار ہے آپ تو جانتے ہیں سکول میں سہولیات کا فقدان ہے اس لیے بچے بھی چند ایک ہیں وڈیرہ مردان علی نے ایک ہنکارہ بھرا اور سوفی سے کھڑا ہو گیا دیکھ یوسف پٹ یہ سکول وکول کا چکر چھوڑو اب کیوں خود کو چند بچوں کے لیے خوار کر رہے ہو اور میں نے تمہیں اسی سلسلے میں بلوایا ہے کہ یہ سکول خالی کروانا ہے جی جی یوسف بیچارہ حقا بکا مردان علی شاہ کی صورت دیکھتا رہ گیا مگر سائن یہ بچے کہاں جائیں گے جو کیا ان سب کا ٹھیکہ تم نے لے رکھا ہے کر بولا تو وہ بیچارہ دہل گیا جبکہ مردان علی شاہ نے توقیر شاہ پر ایک نظر ڈالی انہیں اس کا یوں بے موقع بھگنا کچھ ناغوار محسوس ہوا تھا تاہم کسی قسم کی سرزنش کی کوشش نہ کی اور اپنے ساب کا لہچے میں بولا ہم اس گوٹ کے بڑے ہیں یہ ساری باتیں سوچنے کی ہماری ہیں اور ہم سوچتے ہیں فی الحال تم فارغ کو اور بچوں کو ہم اس سے بہتر جگہ چاہتے ہیں سکول کے لیے جہاں ہر سہولت ہو وہ جی ولید صاحب نے بھی یوسف نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بے اختیار بولتے ہوئے زبان دانتوں میں دبالی پھر گبرا کر انگلیاں چٹھانے لگا مردان علی نے چونکر اس کی طرف دیکھا تھا ولید کون ولید وہ آپ کے مہمان جی وہ بھی آئے تھے سکول کا معاینہ کرنے یوسف کے چہرے پر ہوایاں اڑنے لگی مردان علی شاہ نے ایک گہری سانس بھری اس کے چہرے کے ذاویوں میں تخیر تھا اس نے آنکھیں سکیڑ کر یوسف کو دیکھا تاہم کچھ کہنے پوچھنے سے گریس کیا ٹھیک ہے تو مجاؤ اور ہاں کل یہ سکول کھلا نظر نہ آئے وہ سگار سلگاتے ہوئے دوبارہ سوفے پر بیٹھ گیا یوسف سیر چکا کر باہر کی راہ لیتے ہوئے ذرا سا جھجک کر بولا سائن نیا سکول اندازن کب تک کھلے گا اب میرا مطلب ہے ہاں ہاں بہت جلد وہ گہری سوج سے نکل کر بولا تو وہ سیرح لاکر باہر نکل گیا ولید حسن کو جا کر سکول معاینہ کرنے کی کیا ضرورت تھی بابا سائن یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی یوسف کے باہر نکلتے ہی توقید شاہ بھی گری لہچے میں بولا سمجھ میں تو میری بھی نہیں آئی خیر ہمیں تردد کی ضرورت نہیں ہے اور تمہیں بھی یہ فکر پالنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے تم اکبر کے پرچے کا کچھ کرو پھر سے پروفیسر سے معاملہ تیہ کرو اور پھر دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے چند آدمیوں کو کہو کہ اس سکول پر فیل وقت اپنا قبضہ کر لیں مردان علی شاہ صوفہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا میرا خیال ہے بابا سائن میں ذاتی طور پر اس پروفیسر سے مل لیتا ہوں دو ٹوک بات ہو جائے مجھے بڑی الجن ہوتی ہے جب معاملہ ربڑ کی طرح کھینچنے لگتا ہے ڈور کاٹ دو یا کھینچ لو میں تو اس کا قائل ہوں مردان علی شام اب خم سے انداز میں مسکرہ دیئے جوانی میں سب ایسے ہی ہوتے ہیں عمر کے ساتھ ٹھہرا ہواتا ہے مزاج میں جب رگوں میں خون بھی ٹھہر ٹھہر کر دوڑتا ہے وہ اس کا کاندہ تھپک کر باہر نکل گئے اوف ہو آخر تم لوگ مجھے حسین بنانے پر کیوں تل گئی ہو میں جو ہوں جیسی ہوں کی بنیاد پر ہی پسند کریں تو ٹھیک ورنہ مجھے ضرورت نہیں ہے خیر خیر جو ہیں جیسی ہے کی بنیاد پر ہی پسند کر گئے ہیں وہ لوگ اکمک آپی مگر منگنی شنگنی میں تو بندے کو ذرا مختلق اور سب سے منفرد نظر آنا چاہیے نا یعنی حسین ترین آخر خرج ہی کیا ہے کہ کوئی آپ کی چکا چوند سے خوش ہو رہا ہے تو آپ ایک ساتھ اتنے دل تو نہ توڑے نادیا ہاپی نے بے بسی اور خفقی کی مشترکہ احساس کے ساتھ شرینہ کو گھور کر دیکھا جس کی آنکھوں میں گویا ان کے لئے شہد ہی ٹپک رہا تھا وہ بے احتیار ہنس پڑی یہ ایک میرے پارلر نہ جانے سے بھلا دل کیوں ٹوٹنے لگے سچی شیری مجھے بڑی علچن ہوتی ہے پارلر والر جانے سے گھنٹا بھر بیٹھو اور کوئی آپ کے موہ پر اپنی مرضی سے ڈیزائننگ کرتا رہے پلاسٹر ملتا رہے تانیا کا تو دل اپنا سیر پیٹھ لینے کو چاہا شرینہ کے حوصلے اور ضبط کی داد دینے کو دل چاہا جو گھنٹا بھر سے بلکہ صبح سے ان کی ناکس الاقل آپی سے علج رہی تھی شرینہ کو تانیا نے صبح بلوایا تھا ایک دنا دیا آپی کو مہتی سے کوفت ہوتی تھی مگر جب مونہ بھابی مہدی والی کو پکڑ کر ساتھ ہی لے آئیں تو وہ مجرموں کی طرح سیر چکا کر ایک گونے میں دبک کر مہدی لگوانے بیٹھ گئیں دونوں ہاتھوں میں اب تک لگ چکی تھی اب ان کے دونوں شفاف پیر تپائی پر دھرے تھے جن پر مہدی والی فرش پر بیٹھ کر کون سی دلکش دیزائن بنا رہی تھی یہ ان کے گھر کی پہلی خوشی تھی تانیا کی بھڑی پکو اور خالہ صفیہ امہ کے ساتھ دوسرے بکھیڑے سمیٹ رہی تھی باہر سکندر ولید کے ساتھ مل کر کل کے فنکشن پر ڈسکس کر رہا تھا گھر میں گنجائش کام ہونے کے باعث گلی میں شامیانے لگانے کا پروگرام بن رہا تھا اس کے علاوہ دوسرے کئی چھوٹے موٹے کام تھے جو وہ صبح سے نپٹا رہے تھے اندر ان لوگوں نے رونک لگا رکھی تھی تانیا نے ٹیپ پھول آواز میں کول رکھا تھا مونہ بھابی بھی یہی تھی اور اپنی مہندی پنکے کے نیچے کھڑی سکھا رہی تھی ان کا کہنا تھا وہ بچوں والی ہیں اس لیے جلدی مہندی سکھا کر انہیں واپس بھی جانا ہے اور اپنے جانے کی ذمہ داری انہوں نے ولید پر ڈال رکھی تھی میں تو کہتی ہوں اسے بھوتنی بن کر بیٹھے رہنے دو دلخہ لگے گا اپالو اور یہ لگے گی بلکل چوغت مونہ بھابی نے کہا ایمیا پالو لگے گا دیکھا ہوا ہے میرا نادیا آپی مو بنا کر بولی تو وہ تینوں ہسنے لگے اللہ رے کہاں سے دیکھ لیا ابھی تو ساتھ پردے حائل ہیں درمیان میں اسی کہتی ہے چھپا رستم جی نہیں تصویر دیکھی ہے وہ جلدی سے مونہ بھابی کو وضاحت پیش کرنے لگی تو وہ عبرو کو جنبش دے کر مانی خیست تبصم سے اسے دیکھنے لگی تو تصویر رکھی ہوئی ہے پھر تو یہ گانا بھی گاتی ہوگی کہ سرا تصویر سے تو نکل کر سامنیا میری مہبوبہ میری مہبوبہ بھابی تننوں میں گانے لگی وہ جھیم پر سر جھکا کر اپنے پیر کے ڈیزائن دیکھنے لگی مہدی والی جیسی ہی نادیا آپی سے فارغ ہوئی شرینہ نے جھٹ سے اپنے ہاتھ آگے کر دیئے جس پر تانیا نے اسے دھپ رسید کی جبکہ بھابی چھیکنے لگی دیکھو دیکھو اس بے سبری کو ابھی مجھے کہہ رہی تھی کہ میں مہدی تھوپ کر بیٹھ گئی ہوں تاکہ کام نہ کرنا پڑے اب جو تم تھوپنے لگی ہو چلو ہٹو پہلے مجھے ذرا اس ہاتھ کو پورا کروانے دو بس ذرا سا رہتا ہے کتنا تھوپیں گی خسیم بھائی کے کام کیا سغرا کرے گی وہ جس طرح پھیل کر بیٹھی تھی ذرا بھی ٹس سے مس نہ ہوئی نادیا آپی ہنسنے لگی جس پر شرینہ انہیں دیکھ کر بولی زیادہ ہسنے کی ضرورت نہیں ہے بس اب کل آپ کو ہر حال میں پالٹ لے جاؤں گی کوئی چو جرانا ہوگی آپ کو پتا ہے میں میں نے اپائنمنٹ بھی لے لیا ہے کیا ہاں نادیا آپی نے جذبس ہو کر کچھ کہنا چاہا کہ اس نے جلدی سے ہاتھ اٹھا کر ان کے مو پر رکھ دیا بس فکر مت کرے چہرے پر کوئی لے پاپوتی نہیں ہوگی صرف چہرہ بدل جائے گا یہ خوبصورت چہرہ اور خوبصورت ہو جائے گا اور مووی شووی اچھی آ جائے گی اور زیادہ سے زیادہ کچھ لوگوں کے دل پہلو میں خوش ہو جائیں گے نادیا آپی سر پکڑ کر رہ گئی اپنے بچاؤں کے سارے ہتھیار ناکارہ ہو گئے تھے تانیا کی پوکیزاد اور صفیہ کالا کی بیٹھیاں آئیں تو تانیا ڈھولے لے کر بیٹھ گئی کیا اللہ اب یہ بھی برداشت کرنا ہوگا مجھے نادیا آپی یوں بکھلا کر پھر تھنڈی سانس بڑھنے لگی کہ تانیا انہیں گھور کر رہ گئی جبکہ شرینہ اپنی بے سافتہ امرڈنے والی خنسی کو نہ روک سکی اور پھر مہندی سے پارک ہو کر اسی طرف آ گئی اور ڈھول پر ایک ہاتھ سے دھپ مارتے ہوئے بولی اب تو بہت کچھ برداشت کرنا ہوگا آپ کی دور ہمارے ہاتھ میں ہے اہم ایسی ہی دور ہاتھ میں ہے بس یہ پاؤں کی مہندی سوک جانے دو انہوں نے بے بسی سے پیروں کی طرف دیکھا تو وہ انہیں مزید چڑھانے کے لیے عزمہ کی تھاب پر لہک لہک کر گانے لگی یہ مہفل جو آج سجی ہے اس مہفل میں ہے کوئی ہمسا ہمسا ہو تو سامنے آئے اس کا انداز بہت خوبصورت تھا نادیا آپی بجائے چڑنے کے دلچسپی سے اسے دیکھنے لگی سیاہ جارجٹ کے سرخ ایمرویڈری والے سوٹ اور سرخ اور سیاہ ٹائی اینڈ ڈائی کے دوبٹے میں اس لمحے وہ بے انتہا دلکش اور دل محلینے والی دکھائی دے رہی تھی کانوں میں ہیرو کے سیاہ اور سفید نگوں کے ٹوپس دمک رہے تھے اس کے بورے بال لمبی چوٹی کی صورت میں تھے جس سے ایک لٹر نکل کر رخصار کو چھو رہی تھی آنکھ اٹھا کر ہم جو دیکھیں پتھر کا بھی دھڑکے سینہ آنچ ہمارے حسن کی پا کر شولو کو آتا ہے پسینہ کمرے میں داہل ہوتا ولید دروازے پر ہی ٹھٹک کر رک گیا تھا دیمے دیمے بجتے ڈول کی لائے کے ساتھ اس کی آواز پورے کمرے میں گونچ رہی تھی آنکھوں میں شرارت کوٹ کوٹ کر بھری تھی جو نادیا آپی کی طرف اٹھیں ہوئی تھی اور لبو پر کھیلنے والی مسکراہت وقفے وقفے سے کشادہ ہو جاتی وہ دلچسپی کے ساتھ اسے دیکھنے لگا پھول سے ہم نے اشبو چھینی سیب سے ہم نے موتی پائے اے کوئی ہمسا ہمسا ہو تو سامنے آئے تو لو آگے سامنے بلکہ مقابلے پر تانیہ کی نظرے ایک بیک ولید پر گئی تھی کچھ ولید کی مہبیت بھی اس نے چھپکے سے نوٹ کی تھی پھر مسکرا کر شہرینہ کو دیکھا ولید جلدی سے سنبھل گیا تھا شہرینہ نے رخ موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا پر جھیم کر جلدی سے خاموش ہو گئی سب کی ہنسی بے سافتہ تھی لیجیے سنبھالیے اپنی دخترے نیک اختر کو وہ ان سب کی ہنسی کو نظر امداز کر گیا اور طوبہ کو بھابی کی سیمت بڑھایا ارے کہاں سے پکڑ کر لے آئے میں تو اسے گھر چھوڑ آئی تھی بھابی طوبہ کو دیکھ کر چکرا گئی اس پر مستضاد ولید نے کچھ اس بے ہنگم انداز میں ڈیر سالہ طوبہ کو اٹھا رکھا تھا بلکہ اٹھایا گیا تھا اسے اپنے ایک ہاتھ سے لٹکایا ہوا تھا جس پر وہ رو رہی تھی بھابی کا کلیجہ مو کو آ گیا گھر گیا تھا تو بسیم بھائی اسے لیے ٹہل ٹہل کر چھپ کروانے کی کوشش فرما رہے تھے پھر لا محالہ اسے میرے ہمراہ کر دیا یہ کہہ کر کہ اس بلا کو لے جاؤ بلا تو نہیں کہا ہوگا انہوں نے وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو پھر آپ کو کہا ہوگا شاید کہ بلا کے پاس لے جاؤ اس نے اتمنان سے کسی بیٹ کی طرح طوبہ کو لہرائیا تو بھابی کے ساتھ شہرینہ کی بھی چیخ نکل گئی اس کی تو جان تھی طوبہ کیا کر رہی ہے یہ آپ ابھی دیوار سے ٹھکرا جاتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور بے سافتہ طوبہ کو لپک کر اٹھا لیا دوسرے پل طوبہ تو ہاتھ میں تھی مگر اپنے ہاتھ کی درگت دیکھ کر اس کی لپکتی جھپکتی ساری محبت دم توڑ گئی بھابی نے جلدی سے مو پھیر کر اپنی امڑنے والی ہنسی کو روکنے کی کوشش کی اور وہ طوبہ کو غصے میں نادیا آفی کے برابر ان کے بیٹ پر پٹا کر ہاتھ کا حشر انتہائی آزوردگی سے دیکھنے لگی اسے کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ولید کی بات پر وہ جل کر رہ گئی وہ سب الگ کھی کھینکن رہی تھی یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے وہ مارے غصے کے ایک تجاجن کمرے سے ووک آؤٹ کر گئی شریح بات تو سنو دھونا مت ہاتھ بھابی کا دل پسیج گیا وہ چلائی تانیہ بھی اسے آواز دینے لگی اب اتنا زیادہ نقصان بھی نہیں ہوا اس کی بھاری آواز پوچھتے سے ابری اس کے تپے تپے چہرے کو دیکھ کر وہ خاصہ محفوظ ہو رہا تھا اور دروازے سے باہر نکل کر دیکھا وہ آنسو بہاتے ہوئے بیسن پر ہاتھ دو رہی تھی اب ہٹو کیا ہس رہے ہو بجائی تسلی دینے کے مزید چڑھا رہے ہو مونہ بھابی اسے دروازے میں پھیل کر کھڑے کسی دلچسپ فلم کی طرح اس منظر کو دیکھتے ہوئے کلس کر رہ گئی اور اسے ایک طرف دکھیل کر باہر نکلی خدا تم جیسے کٹور دیور کسی کو نہ دے میری بچی کی جان ایک کر دی اور اب اس بچاری کے رونے پر محفوظ ہو رہے ہو روتی بلکتی طوبہ کو بھابی بغل میں دبائے ہوئے تھے لیجئے میرے اتنے کسور نکل آئے اپنے مجازی خدا کو جا کر کہیے جس سے ایک بچی نہیں سنبھل سکتی وہ ان کے لگائے گے الزام پر ترپنے کی مسنوئی ایکٹنگ کرنے لگا آخر وہ بھی تمہارا ہی سگا ہے نا تمہاری سنف کا دونوں بے درد کٹھور وہ جنجلا کا شرینہ کی طرف آئی جو مہنڈی دھوئے جا رہی تھی اور آنسو بھی بہائے جا رہی تھی تانیا اور عظمہ بھی اس کے پیچھے آئیں چند لمحہ بعد وہ اپنے پھیکے پھیکے ہاتھ میں ابرنے والے ڈیزائن کو دیکھتے ہوئے سب کے جلوں میں اداس حسینہ بنی کمرے میں داخل ہوئی تو ولید بے ساختہ امڑنے والی مسکراہت کو نہ روک سکا تھا جبکہ اس نے کھا جانے والی نظروں سے اس کے خوبصورت متبسم تم چہرے کو دیکھا وہ صوفے پر اتمنان سے بیٹا ہوا اس لمحے اسے سخت زہر لگا ایک دم دماغ میں نہ جانے کیا سمائی اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جب کر فرش پر رکھی پلیٹ سے ایک مہنڈی کا کون اٹھایا اور اسے مٹھی میں دبا کر پریس کرتے ہوئے اس کا رخ ولید کی طرف کر دیا مہنڈی کی لمبی پتلی سی دھار فضاء میں بلند ہوئی اس کی طرف اڑی یہ حملہ بالکل اچانک ہوا تھا کمرے میں داخل ہوتا نومان گھبرا کر الٹے پیڑوں مر گیا جبکہ ولید ایک جھٹکے سے یوں کرسی سے اٹھا جیسے اس کے نیچے کسی نے انگیٹھی جلا دی ہو شیری شیری یہ کیا بات تمیزی ہے مونہ بھابی زور سے چلائیں تانیا اور دوسری لڑکیاں فضاء میں اڑ اڑ کر گرنے والی مہنڈی سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی جبکہ اس کا نشانہ صرف ولید حسن تھا جو اس افتاد پر گھبرا کر دھارا شیری کیا کر رہی ہو اور ہسیے خوب ہسیے وہ اس کے شفاف بے داغ کرتے پر مہنڈی کے چھینٹیں اور اسے بدحواس دیکھ کر کھولی جا رہی تھی کہ ایک دم وہ یہاں سے وہاں بچنے کے لیے بھاگنے کے بجائے اس کی طرف بڑھا اور دوسرے پل اس کے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں کے مضبوط شکنجے میں تھے کون اس کے ہاتھ سے گر گیا جسے نادیا آپی نے جلدی سے اٹھا لیا کمرے میں پھیلی افرہ تفری میں ایک دم ٹھہراؤ آ گیا وہ بے کابو ابو ولید کے شکنجے میں تھی شیرینا خود کو چھوڑانے کی بھرپور جدوجہد کرنے لگی جاہل لڑکی تمہیں تو بورڈنگ میں بھیجنا چاہیے ابھی تربیت کی ضرورت ہے اس کا ہاتھ پشت کی طرف لے جا کر ایک جھٹکہ دیتے ہوئے ولید نے ترشی سے اسے گھورا اس جھٹکے سے اس کی چیخ نکل گئی اوف چھوڑے میرا ہاتھ وہ چھلانے لگی اب بتاؤ کرو گی ایسی فضول حرکت وہ اسے گھورتے ہوئے گھورایا اور اسے دیوار سے لگا کر ہاتھوں کی گریفت اور مضبوط کر دی اس کی بوری بوری آنکھوں میں مارے تکلیف کے آنس ہو گئے تھے جو ٹپ ٹپ کرتے رخصاروں پر پسل پڑے کیوں جیسے کرسٹل کے موتی نرم مقمل پر پکر جائیں تکلیف اور بے بسی کے احساس اسے رخصار الگ لال بھبوکا ہو رہے تھے بتاؤ اب کرو گی ایسی بتمی جی وہ اس کے بالکل قریب ہی کھڑا تھا اور اپنی خوشمگی نگاہوں کے خصار میں لیے ہوئے تھا تب وہ زدی لہجے میں اپنے اندر کا خوف چھپانے کے لیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چلائی کروں گی کروں گی کیا کر لیں گی آپ آسموں سے لبریز روشن آنکھیں ولید کو بھورتی ہوئی نگاہوں سے ٹکرائی تو نہ جانے کیوں اس نے یکا یک گھبرا کر نظرے تپتے تپتے چہرے سے ہٹا کر دیوار پر جمع دی اسے لگا جیسے کسی احساس کی چٹان سے کوئی ٹکرا ٹوٹ کر دل کے تالاب کی پرسکون سطح میں گرا ہو اور پانی منتشر ہو کر پھیل کر چاروں کناروں سے جا ٹکرایا ہو اس کا وجود بھی پانی کی ماننسہ گیا وہ ایک دم اسے دیوار پر دھکیل کر پیچھے ہٹ گیا اور ادھر وہ اس کی گریفت سے نکل کر تیزی سے بھاگی جیسے پکڑ لیے جانے کا ڈر ہو بتمیز جنگلی لڑکی وہ بڑھ بڑھاتا ہوا پشانی پر شکنے ڈالتا کمرے سے نکل گیا تھا بھاوی نے بھی ایک سکون کی سانس لی اور مسکراتی اس کی طرف آئی اور اسے ایک ہاتھ رسید کیا کسی دن تم ولید کے ہاتھوں بری طرح پٹو گی شیری اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے اس بار تو ماف کر دیا اس نے مگر وہ لاپرباہی سے کندے اچھکا کر ہاتھ ہلاتے ہوئے نادیا آپی کے برابر بیڈ پر ڈھیر ہو گئی کندہ اس بری طرح دکھ رہا تھا جیسے کوئی منو بوجھ اس پر لاد دیا گیا ہو آج مجھے وڈے سائنے حویلی بھلایا تھا ماسٹر دین محمد کے بیٹے یوسف نے چنگیر سے روٹی نکالتے ہوئے ماسٹر دین محمد کو بتایا جو چار پائی پر چیت لیٹا خلا میں گھور رہا تھا خیر تو ہے اختر رسول بتا رہا تھا مجھے کہ یوسف کو وڈے سائنے بلایا ہے خیر تو ہے کیا خطا ہو گئی ہم لوگوں سے وہ ہمکارہ بھر کر بیٹھ گیا لہجے میں ایسی ہنسیدار آئی جیسے وہ خود پر ہنس رہا ہو اس بار خوش خبری لے کر حویلی سے آیا ہوں پہلے پہل تو میں بھی یہی سمجھا کہ جانے کیا قصور ہو گیا مجھ سے جس کی باز پورس ہو بھی ہے اور ایسا کچھ نہیں تھا خوش خبری کیسی خوش خبری ماسٹر دین محمد کی بہو شوہر کی بات پر چمک کر موڑا کھسکا کر قریب آ گئی کیسی خوش خبری یوسف تو چپ کر اس نے آنکھیں دکھائی تو وہ دبک کر دھاگوں میں علج گئی مگر فطری تجسس کے مارے کان ادھر ہی رکھے جبکہ وہ ماسٹر دین محمد سے کہہ رہا تھا تم سن رہے ہو بابا آہاں سن رہا ہوں بلکہ حیرت میں گنگہوں کے حویلیوں سے بھی ہم کمی کمین کے لئے خوش خبریاں آتی ہیں چل بتا کیا خیر کی خبر سنانے تجھے بڑیرے نے بلوایا تھا کیا کوئی راضی کوئی پلات تیرے نام کر دی ہے خوش تو تو یوں ہی دکھائی دے رہا ہے وہ چار پائی پر پیر لٹکا کر بیٹے کا چہرہ دیکھنے لگا تم نے تو بابا مجھے ہمیشہ یہ سبق پڑھایا ہے کہ اپنے ذاتی دکھ سک اجتماعی دکھ سک سے استوار رکھو وہ مجھے پلات بلات دیتا تو اتنی خوشی نہ ہوتی پانی کا گلاس اٹھا کر اس نے لبوں سے لگایا تین سانس میں خالی کر کے پھر ہاتھ پہنچتا چار پائی کی طرف آیا وڈے رسائیں یہ سکول بند کر کے دوسرا سکول کھولنا چاہ رہا ہے کیا یہ سکول بند کروا دیا ہے ماسٹر دین محمد چار پائی پر اچھل کر رہ گیا اوہو بابا پہلے پوری بات تو سن لو ایوں بھی یہ سکول کوئی سکول ہے دا بڑی جگہ پر بڑی سی امارت تعمیر کرنا چاہتا ہے اب بتا بابا ہے نا خیرت ہو اور خوشی کی بات ایسا سکول جس کی چھتیں ہوں میزے کرسیاں ہوں جہاں تھنڈا پانی ہو پنکہ ہو بڑا سا گھنٹا ہو اور بابا ایسا سکول ہی تو خواب ہے نا ہمارا اور وڈے را اوہ وڈے را یہ خواب پورا کرنے والا ہے یہ ہی کہنا چاہتے ہو نا پاسٹر دین محمد ہنس پڑا اس کی ہنسی میں چھپا تنز وازیہ تھا وہ بیٹے کو یوں دیکھنے لگا جیسے وہ بے خد بچکانہ بات کر رہا ہو اور اسے اپنا یہ چھے فٹ کا بیٹا وہ بچہ ہی لگا جو کھلونے سے بہلا دیا گیا ہو ایے وڈے را لوگ ہمارے ایسے خوابوں کو مسمار ضرور کر سکتے ہیں انہیں تعمیر نہیں کرتے دیکھ رہے ہو میرے یہ بال میری یہ عمر اتنے سال گزر گئے مجھے یہ خواب دیکھتے ہوئے ان کی تعبیر پانے کی حسرت لیے ایسی خوش خبریاں سنتے سنتے یوسف پوٹر ہم جیسے لوگوں کے ہاتھ خوابوں کی صرف راہ کھاتی ہے تعبیر کی دیاں تتلیاں نہیں پر بابا انہوں نے بڑی سنجید ہی سے یہ بات کی ہے بھلا انہیں مزاک کی کیا سوچی یوسف علج گیا کچھ دل باب کی باتیں ماننے کی طرف مائل تھا کچھ اپنی دلیلیں دیکھ کر جیسے خود کو تسلی دینا چاہتا تھا ماسٹر دین محمد کے لبوں پر مسکراہت تھی ایسی مسکراہت جو ایک شکستہ سپاہی کے چہرے پر میں دانے جنگ کے بعد آتی ہے شکستہ خالی خوکلی سی اور خود آزار سی مسکراہت تم تو بس میوسی کی بات ہی کرنا ماسٹر دین محمد کی بیوی گاجرو کا تھال اٹھائے فرش پر بیٹھ کر انہیں کارتے ہوئے مو بھی کار کر بولی میرے پٹ کی خوشی تو جسے دیکھی نہیں جاتی نا امہ بات تو بابا کی بھی غلط نہیں یوسف چلدی سے بولا اور ماسٹر دین محمد کی طرف دیکھا یہ بھی ٹھیک ہے اتنے برسوں میں اس گاؤں میں سکولے بند ہی ہوئی ہیں تعمیر نہیں ہوئی تو کیا بابا یہ سکولے بھی بند ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے وہ چند بچے جو شوک اور لگن سے بستہ لٹکائے علم کی محبت میں آتے تھے وہ پیاسے رہ جائیں گے یہ کوئں بھی ان سے چھین لیا جائے گا ہاں ہاں یوسف اٹر ہاں کیونکہ انورٹیروں جاگیرداروں آلی رتبہ لوگوں کا کام تعلیم پھیلانا نہیں بلکہ ناخاندگی افلاس ظلمت اور تاریخی پھیلانا ہے تاکہ ان کے قدم ہی نہیں نقشے قدم بھی یہ بے شعور لوگ چومتے رہیں ان کی انانیت کی تسکین کے تنور میں وہ اندن بنتے رہیں ان کا منشور غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہے تاکہ ان کی آقائیت برقرار رہ سکے اور کوئی بھی با شعوری غلامی گوارہ نہیں کرتا کہ بہرحال غلامی ایک بدترین شہر ہے